اسلام علیکم، نمستے، گائز، کیسے ہاں؟ میں ہوں زفر اقبال اور آج ہمارے ساتھ سپیشل گیسٹ اگن ہمارے دیوک بھائی دیکھیں اور بہت بھائیوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ مطلب دوبارہ ان کے ساتھ انٹرویو کیا جائے اور بہت سارے سوال بھی ہیں اور بہت دلچسپ باتیں بھی ہیں لیکن ہے کہ بڑی مشکل سے ٹائم ملا ان سے کہیں بیزی تھے گئے ہوئے تھے لیکن ہے کہ چلو اورس بھائی اسلام علیکم ٹھیک ہے؟ بھائی سلام آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک؟ ٹھیک بھائی بہت آج کل بہت حال چل ہے اوورال آپ دیکھیں جس طرح پی ام موڈی صاحب جوانا وہ یو ایس سے گئے تھے پہلے بھی ہمارا انٹرویو تھا وہ اسی چیز کی اوپر تھا اور جو چیزیں آپ نے بتائیں جو جو چیزیں ہم نے سوچی ہوئی تھیں اور بلکل جوانا وہ ویسی ہوئی بلکل ایکسٹرا ہوگی ہے اور بہت زیادہ خوشی ہوئی لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ چیزیں جو خاص کار ایک امپورٹٹ چیز ہوئی ایک وہ جو انہوں نے جینس سیشن کیا وہ کانگرس کے ساتھ وہ بھی ایک بہت بڑا تھا لیکن ہے ایک وہاں سے سٹیڈمنٹیشو ہوئی جو کہ پاکستان سے ریلونٹ تھی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس کو کسی نظریہ سے دیکھتے ہیں کہ مطلب پہلے ٹرامپ کے دور میں بھی ہوئی اور آپ بھی ہوئی اس کا مقصد یہ کہ کیونکہ اب جو ایک امران خان کا ایک نیریٹیف تھا کہ امریکہ اور ہماری جو ابھی کی گورنمنٹ ہے مل کے جو انہوں نے میری حکومت کی رہا ہے یہ ایک ملک کے اوپر جو کافی آتا کن کا جو ظہور ہے تو جب اس طرح کی سٹیڈمنٹ انڈیا کے ساتھ مل کے آ گیا تو وہ چیزیں اب ختم ہم سمجھے یا وہ مطلب ایک پولیٹیکل تھی یا ایک وہ شوشہ تھی موڈی جی ایک چیز کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ٹرررزم اگر کسی ایک ملک کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ مطلب سمجھو کہ وہ کل ٹرررزم تمہارے ساتھ نہیں ہوگا یہ چیز اب ویسٹ کو جب سمجھا دی گئی ہے انڈیا کے ثروب یہ انڈیا نے جو سمجھا ہی ہے ویسٹ کو اب ویسٹ سمجھ میں آ گیا اب میں ویسٹ کھل کے دے گا ویسٹ ہی بات ہے لیں ان کا انٹریسٹ کے ہوتے ہیں رشتے تو ان کو انڈیا کی ضرورت ہے تو انڈیا کی ہر بات مانیں گے بھی دوسری چیز دیکھیں جب نام لیتے ہیں جب نام لیا پاکستان کا دیکھیں چاہے بھلے کتنی بھی انڈیا کی ضرورت ہو کوئی جھوٹ ہو تو نہیں بول سکتے نام لے کے کوئی بھی ملک اس سے تو ڈکی چھوپی بات نہیں ہے انڈیا کی جو سینکشن لیفٹ ہے اس سینکشن لیفٹ میں سے 70% اوگنیزیشن 70% انڈیویجول ٹیلریس دو الگ الگ لفٹ ہیں دونوں میں 70% آپ کے سارے پاکستانی گیس ہیں اس چیز کو آپ کیسے ڈینائے کریں گے اوپر سے آپ کے کچھ منسٹرز کیسے بیان ہیں عمران خان کے پارلیمنٹ مصامہ بلالدین کے لیے پیار اس نے جو جب آیا بلکل اس کے بعد اگر آپ فوات چودری کو دیکھیں تو اس نے پلواما اٹیک کو کس طرح پارلیمنٹ بھی اس نے بولا کہ یہ ہماری جیت ہے ٹھیک ہے پھر کافی اور منسٹرز جو ٹی وی پہ بہت کچھ بول کے گئے ہیں آپ کے جنرلز نے جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اپنی سچائیوں بیان کی انہوں نے کیسے طالبان بنایا ہے مجاہدین بنائے پریز مشرف کے اوپر ہے کہ کس طرح ہم لوگوں نے دھوکے دیئے کس طرح ڈرون سٹریکس کو ہم روج کرتے تھے کس طرح پاکستانیوں کو ہمیں بیچا ہے تو اس چیز سے آپ ڈینائے نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھیں پاکستان نے کل اس کے رد عمل میں یہ کیا ہے کہ پاکستان نے یو ایس ایمبیسٹر جو ہے پاکستان میں اسلام آباد ہے اس کو سمن کیا ہے اس کو بلائیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ مجھے تھوڑا شوق لگا کہ یہ بڑا سیویل آئیز ساتھ اتھرے فارمل طریقے میں ہوا ہے نہیں تو امران خان کے ٹائم پر دیکھیں شام احمود قریشی تو تڑیاں لگا دیتے ہیں وہ تو کسی کو کچھ سمجھتے ہیں وہ بولتا ہے کہ دنیا میں ہے ہی پاکستان یہ تو طریقہ ہوتا ہے آپ نے یو ایس ایمبیسٹر کو بلائیا ہے اس کو سمن کیا ہے آپ کو جو بھی پرابلم ہے یا کسی بھی چیز سے اقتلاف ہے آپ اس کے سامنے رکھتے ہیں وہ آگے کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی اس کے ملک کی مرضی یہ اچھا طریقہ ہے لیکن میں ایک چیز پاکستانی پولیٹیشن سے پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں یو ایس ایمبیسٹر کو آپ سمن کر لیں گے وہ کیا کر لے گا زیادہ زیادہ جوائنٹ کمینکے اب مٹ نہیں سکتا آپ کے اندر اتنی قوت ہے نہیں کہ آپ امریکہ کے پریزیڈنٹ سے کوئی سٹیٹمنٹ ڈلما ہے پاکستان کی فیور میں یا اس سے سوری بلو ہے اس جوائنٹ کمینکے کے اوپر ٹھیکے اور آپ میڈیا پہ آکے یہ بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس ٹیررس نہیں ہے آپ کے ملک میں آپ ہسٹری کو بھی نہیں مٹا سکتے کہ آپ تین درس ایس ایس میں کیوں گئے آپ ان کتابوں کو نہیں مٹا سکتے جو آپ کے جنرلز میں لکھیں ہیں آپ اپنے ان پولیٹیشنز کے انٹرویو نہیں مٹا سکتے انٹرنیٹ سے جنہوں نے آن ٹی وی ان پارلیمنٹ آکے قبول کیا تو آپ اس سے بہتر ہے کہ امریکہ کو سمن کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بیٹھ کے کام کریں ان کو ختم کریں اور میں تو سنجھا ہوں تو ختم کرنا ہے پاکستان کے لئے ختم کرنے سے کوئی پاکستان کا نقصان تھوڑا پاکستان کا تو لٹا فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ انڈیا نے ابھی تو ایک ہی شرط رکھی ٹی وی جو کہ ایک لئے شرط ہے آپ انڈیا کیا بلتا ہے ٹی وی ختم کرو باقی دنیا کا ہر مسئلہ آکے ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے کے لئے تیار ہیں مانی کا ہے فرکریق کا ہے کشمیر کا ہے کوئی اور مسئلے ہیں ٹریڈ ہے جو بھی ہم سکت آکے ہم بات کریں گے ٹیبل پہ ٹیریرزم ایک بند کر دو اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر کال کو یہ کشمیر والا ایک مدہ جس طرح انہوں نے درمیان میں اٹکایا ہوگا ہے یہ حل ہو جاتا ہے کسی نہ کسی سیڈ کے اوپر گیم بیٹھ جاتی ہے تو کیا اس کے بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی یا کشمیر کی جو آپ نے بات کی کہ بھائی بیٹھ کے تو حل ہونا نہیں ہے وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے یہ بیٹھ کے حل نہیں ہونا دونوں سائدوں سے جو بھی ہونا جو بردستی سے ہی ہونا ہے فور سے استعمال کی جائے گی لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو جو چیز جوڑ کے رکھی ہے وہ پیوکے نے جوڑ کے رکھا ہے پیوکے جس دن جائے گا تو پاکستان بھی اوزن ٹوٹے گا یہ میں بات نہیں کر رہا یہ دنیا بھر کے think tank security defense analyst even پاکستان کے کچھ experts ہیں امریکہ میں جو گورے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اوپر expertise کی بھی ہے پاکستان کے اوپر انہوں نے پیشڈیاں کی بھی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے اور پانچے دن پہلے نی یورک تائنگز میں ایک article بھی چھپاتا کہ بھائی انڈیا کس طرح آئے گا پیوکے لے کے جائے گا اس کے بعد پاکستان ٹوٹے گا اور اس پورے سینریو میں انڈیا کو جو سب سے زیادہ مدد کرے گا help کرے گا وہ سعودی ہوگا سعودی ایک بہت بڑا رول ادا کرے گا پاکستان کو تونے میں یہ نی یورک ٹائنس میں چھپی ہے آج سے پانچے دن پہلے اگر وہ آرٹیکل کوئی گوھر سے پڑھے کوئی بھی پاکستانی اس کے ایک بار تو روح کاپے کی ضرور اور آپ نے ایک لاسٹ سوال میں اپنے لیکی لاسٹ سوال میں امران خان کی بات کی تھی تو میں امران خان کو ایک چیز یاد دے لہ دوں کہ جس ویڈیو کو وہ کو کوٹ کر رہے ہیں موڈی کی وہ دوزار انیس کی ہے اس وقت پاکستان کے پرائیم منسٹر آپ تھے اور آپ کے ٹائم میں ڈانالڈ ٹرمپ نے تو بلکل ہی ننگا کر دیا تھا ڈانالڈ ٹرمپ نے صرف جوائنٹ کمینیکل نہیں لکھا جاتا انہوں نے ٹوٹر پر ٹویٹ الگ کیا تھا وہ بھی پاکستان کا نام لے کے اور آپ نے آپ تھے اور آپ کے منسٹر فواد چودری نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جس طرح کے بیان نہیں ابھی کہا دیکھے نا کہ ابھی جو یہ مطلب یہ سٹیڈ میٹ کی بات کریں یا جو آپ سین باندھ رہے تو کیا لگتا نہیں ہے کہ یہ دوبارہ گریلیسٹ میں کوئی جانے کے چانس ہیں نہیں کہ گریلیسٹ میں جانے کے چانس مجھے فلال نہیں لگتے ٹھیک ہے کم سے کم ایک دو سال تو مجھے فلال کوئی بھی ایسا نظر نہیں آرہا کہ ابھی کوئی ایسے ٹی ایسے یا گریلیسٹ اگرہ میں جائے گا اور دیکھیں گریلیسٹ میں کیا ہوتا ہے گریلیسٹ میں آپ جب جاتے ہیں آپ کو لون بہت مشکل سے ملتے ہیں انٹرنیشنل فائننسٹ کا ایکسس آپ کا بہت کم ہو جاتا ہے ابھی ہم گریلیسٹ میں نہیں ہی ہو کہ ہمارے حالات تو ہو یہ نا آپ سمجھیں ابھی بھی ہم گریلیسٹ میں ہی ہیں ہمیں لون نہیں مل رہے ہیں ہمارے فائننسٹ کا جو ایکسس ہے دنیا بھر میں نائنٹی فائنسٹ بند ہو آگا ہے پر پانچ پرسنٹ ایکسس کھلا ہوئے بات ہوئی ہے جو ایف ایٹی اے میں ہو ملک کے حالات پر صحیح ہیں ایکنومی کو ایسی جگہ پر پہنچا دیا ہے کہ بس ان کو خوف بھی نہیں آتا ہمیں دیکھ کے خوف آ جاتا ہے کہ کہاں دوزار اٹھارہ کا آپ پاکستان یاد کریں اٹھارہ کا میں بات کر رہا ہوں زیادہ پرانا ہے چار سال پہلے اور آدھ دوزار تیئیس ہے اب حالات دیکھیں ہر قسم کے حالات کے ڈیزرٹ کے ایکسپورٹ کے ایمپورٹ کے بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے گیس کے ہر قسم کے تو بس ان کے حالات برے ہیں آپ نے بھی شاید بچ پر میں سنا ہمارے گھر والے کہتے تھے کہ شکر کرو افریقہ کے ایتھوپیا جیسے ملکوں میں کھانے کو بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے وہ نہیں ہے آج وہی ایتھوپیا اس کا ایک ایتھوپیا پاکستان کے سوا پانچ روپے ہے اس ایتھوپیا کی پاکستان سے زیادہ ہے اس ایتھوپیا کی ایکنومی پاکستان سے بہتر کر رہی ہے اور صرف ایتھوپیا نہیں آج افریقہ میں کچھ گنتی کے دیش بچے ہیں جن کی ایکنومی اچھی نہیں ہے بہت زیادہ تر افریقہ آدھے سے زیادہ افریقہ گرو کر چکا ہے گروئنگ سٹیج میں ہے پہلے سے بہت زیادہ بہتر کر رہی ہے آج ہم وہ کعبت افریقہ سے بارے میں نہیں دے سکتے کہ دیکھو ادھر کھانے کے لیے نہیں ہے نہیں اب دیکھو نا اس میں کوئی ایسا سین نظر بھی آ سکتا ہے یا آ رہا ہے کہ کیا ہم اس دل سل سے نکلیں گے یا اس کے اوپر کوئی ورکنگ ہو رہی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ مطلب ہمارے کوئی بھی گورنمنٹ اوفیشلز ہیں یا گورنمنٹ سے ریلیمنٹ کوئی بھی بندے ہیں چاہے جو دو چار ہیں کھاندان سمجھ لیں یا بھی گورنمنٹ میں وہ سارے کچھ دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ جو ہے نا وہ فرانس یوکے چلے گئے ہیں تو ان کو کوئی اس چیز کی ابھی تاک جو ہمیں افیل ہوتا ہے نا کوئی دار نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے تو یہ کیسے یہ چیزیں بہتر ہوں گی مطلب یہ ہر طرف ایک نامیوسی جو آپ کہہ لے کہ چھاہ گئی ہوئی ہے ایک ہر بندہ نا اس چیز کی اوپر ایک پریشان ہو گیا کہ باس پہلے کوئی ہوپ تھی دوزار اٹھارہ تھا یا دوزار اٹھارہ سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم کسی سائیڈ کے اوپر جو آنا وہ جا رہے ہیں آستہ آستہ صحیح یا کچھ نہ کچھ نظر آتا تھا لیکن یہ جو پچھلے کچھ جو سال گزرے ہیں تین چار سال اس میں تو بالکل جو آنا وہ ہر گراف نیچے کی طرف آیا درمیان میں ایک دفعہ انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ وہ بھئی ہمارے ہم اکنومکلی جو آنا جو مطلب ایک اگراف ان کا نکلتا ہے سکس کوئنٹ جو آنا وہ فائل کے فائل کوئنٹ سکس انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ ہمارے اکنومک کھڑی ہوئی ہے تو وہ کیسے ہو گئی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی لیکن یہ کہ ہمیں جو لگ رہا ہے وہ بالکل ہم جو آنا وہ نیچے کی طرف ہی جا رہا ہے بجائے اس کے باقی ملک چاہے افغانستان کو لے لیں بنگلہ دیش کو لے لیں یا اس طرح آپ نے افریکن کلٹریز کی تو ہر کسی کو ایک خوب ہے تو وہ ہمارے اندر جو آنا وہ ابھی جو میں آپ کے سامنے میں ہمارے اندر ایسی کوئی نہیں ہے دیکھیں آپ کے پاکستان میں میں نے لافٹ ٹائم بھی کہا تھا پاکستان میں دیکھیں کبھی جتنی بھی کرنٹ بند ہیں ان سے تو مجھے تو مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی ٹھیک ہے اس کی وجہ میں بتاؤں میرے میرے لیے کرپشن سب سے بڑا ایشو نہیں ہے کرپشن میرے لیے تیسرے چوتھے پہ آتا ہے سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں میں چاہے بیروپریٹ گورنمنٹ آفیسر چاہے چھوٹے لیویل کے ہو چاہے سی ایس ایس آفیسر ہوں چاہے پولیٹیشنز ہوں سٹیٹ لیویل کے ہو سنٹرل لیویل کے ہو سب کے سب ناحل ہیں ان کے پیل نالائک ہیں ٹھیک ہے کرپٹ بندہ میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں کیونکہ دنیا کا سب سے کرپ ملک ایمریکہ دنیا کا سب سے کرپ لیڈر پوٹن پر ان کے ملک دیکھو ناحلی سب سے بڑا مسئلہ کرپشن سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا اور ہمارے امام بھی تو پھر وہ ایسی کی بیسی ہے تین نسلیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا پڑھاتے ہیں میں آپ کو کل کا ایسیمپل دیتا ہوں ٹھیک ہے کل میں نے دیکھا انٹریٹسٹیٹوٹ اف بزنس مینجمنٹ کراچی میں ہے آئیو بی ایم بہت اچھی پاکستان میں ٹاپ ٹین میں آتی ہے بزنس کی ہے اس پہ کمپیٹر سا کہہ رہے بھی پڑھاتے ہیں اس کا انٹری ٹیسٹ تھا انٹری ٹیسٹ میں ایم سی کیوں تھا وینڈ امران خان گیٹ ارسٹڈ اور نیچے اور سیونتھ مائے ایٹ مائے نائن تو آپ ایٹھوکیشن سسٹم سے آپ کیا امید لگا سکتے ہیں بیلکل ایڈوکیشن سسٹم کے اوپر اگر اس سیڈ کے اوپر آیا تو لاسٹ وہ اس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک سرپ لیا آپ کے سامنے جو انہوں نے ایک ہولی فیسٹیویل جو وین کر دیا تو آپ اندازہ لگا لے کہ وہ کسا تک نائل ہیں ان میں اس چیز کی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اس کا ایمپریشن کیا ہوگا آنے والے وقت میں ہم کس طرح سروائب کریں گے تو یہ پھر نائلیت ہی آپ سمجھ لیں دیکھیں اچھا یہ بھی دیکھیں گورنمنٹ کی طلب سے نہیں آیا گورنمنٹ کا ایک ادارہ جس ادارے کا کام ہے پورے پاکستان کی ہائر ایڈیوکیشن کو صدارنا ہائر ایڈیوکیشن کو چھوڑ کے باقی دنیا کے پارے کام ہم وہ کر رہے ہیں ان کا فوکس کیا ہے ٹھیک ہے ایک یہ چیز ہے دوسری چیز دیکھیں ایڈیوکیشن سسٹرم ہم ایسے بات کر دیتے ہیں ایڈیوکیشن سسٹرم ہمارے ایڈیوکیشن سسٹرم جوب آتی ہے بزنس آتا ہے لیبر آتی ہے لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں یہ جو بیروکریٹس ہیں گورنمنٹ آفیسر ہیں یہ بھی تو ایڈیوکیشن سسٹرم سے لکھل جاتے ہیں بلکل یہ کیسے ناہل آف سی ایسے سس کی بھی تو ایڈیوکیشن ہوتی نا سی ایسے سس کا بھی تو ہمارا وہی سیم کتابیں پتہ نہیں کب سے چل رہی ہیں اور باکیر بات رہی ہمارے پولیٹیشن کی تو دیکھیں بھوٹو کو دیکھ پاکستان میں نہ پیدا ہوا نہ پلا نہ بڑا کیا ہوا ڈیریک بائیس تیس سال کی عمر میں آکھ فر سے آتا پاکستان ڈیریک پارٹی کا چیف لگ جاتا ہے چیرمن بن جاتا ہے چیرمن بن تا ہی ڈیریک فورن من مر جاتی ہے دونوں کی جو بیٹی ہیں وہ شادی شدہ ہیں وہ politics میں اتنا involved نہیں زیادہ نہیں ہے بہت کم بہت کم ہے دونوں کے بیٹے پپو ہیں اور دونوں کے بیٹے ڈیریک پرائیم منیسٹر بننا چاہتے ہیں آپ similarity دیکھ رہے ہیں دونوں میں similarity میل کو list میں کوئی شادی نہیں یہ بڑی کیا بولے بن پاکستان یہ سوال آتا ہے بڑے بھائی اس چیز کے اوپر سوال کرتے ہیں یار دیکھ لو ایک طرف تو جس طرح ہم نے بات کی سارے ایڈوکیشن سسٹم نہ آئے لیں تو یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ سارے سسٹم میں دیوک بھائی کیسے اتنے سمجھدار ہو گئے دیکھیں میں سسٹم سے پڑھا ہوں میں اپنا پرائیویڈ بتا ساتا ہوں میرے جیسے اور بھی ہیں ان کا طریقے کار الگ ہو گا میرا جو طریقے کار تھا میرے کو بچ پن سے گھر والوں نے گریڈن کی ہمیں دوسرا ہمیں کوسٹرننگ کی عادت ہے ہمیں سوال کوچھ رہے پر ڈانٹ نہیں سوال پوچھتے تھے جواب ہوتے تھے نہیں ہوتے تو ہمیں پتہ ہی ہی جواب ہمیں آتے ہی کتاب ہوگی ہے مجھے بڑی بچ بچ سن سے ایک ریڈنگ کی ریڈنگ میں مسئلہ نہیں ہوتا ہم ریڈنگ بڑی ایسی لی کل لی تا ہی چیز ہیں اور پہ کریوسیٹی ہوتی ہے لیکن شروعات میں نے اس طرح کی تھی کہ مجھے جب ہوش آیا تھوڑا آئے ہم او لیویل لیویل پہ تو مجھے آیا اپنی ہسٹری پتا ہون نہیں ملک کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اب دیش کے بارے میں پڑھو گے تو چوہتر فال ہے اب ویڈ پڑھا پڑھا تھا میں پانچ ہزار سال سے شروع کر آیا اور میں دیکھیں اسی درہ مجھے انڈیا سے بھی پیار ہوا اپنی زمین سے بھی پیار ہو مجھے پھر پتا چلا سندھ کیا ہے پنجاد کی ہسٹری کی اس سے پہلے تو ہم نے چاروں جنگیں بھی جی ٹی وی نے بڑی محنت کی تھی مقابلہ کیا تا انگریز کا جبکہ ایک بندہ بھی جیل میں نہیں گیا مسلم league کا اور جنہ بھائی ساب کو چھبیس سلیڈ بھی ملے 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 اس کے لیے تو بس یہی جھوٹ پڑھتے رہے پر یہ کہ جب سچ پڑھنے بیٹھتے ہو تو پھر آتی ہیں کتابیں ایکسٹرا بہت پڑی ہیں میں اپنی بات بتا رہا ہوں ایسا کوئی بھی فالو نہ کرے میری ایڈوائیس نہیں ہے کسی کو بھی ڈگری کو کچھ بھی نہیں مانتا ٹھیک ہے ڈگری ہوتی نوکری کے لیے میں اپنی فارمال ایڈیوکیشن کو زندگی میں ہمیشہ اپنی جوتے کی موکر رکھ میں اپنی پرائیویٹ ایڈیوکیشن کو ہمیشہ اوپر رکھ کیونکہ میں نے سیکھا اس سے تو میں اسی کو اوپر رکھوں گا بھی بھی ڈگری کا تو یہاں پہ پتہ ہی ہے جو ایک سین ہے لیکن یہاں سوال یہاں پہ جو لڑکے زیادہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ ایک مطلب سمجھ دار ہو گئے تو آپ اتنا بے خوف ہو کے بول کیسے لیتے ہیں یہ ایک بہت ایپورٹر سوال ہے کہ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں آپ پھر بھی اتنا اوپن دلی کھل کے بولتے ہیں میں بہت ساری بات ہیں لیکن میں بھی کافی آت تک چیزوں کو سمجھ کے بول رہا ہم اب بھی بول رہا لیکن جب بھائی کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑے کھل کے بولتے ہیں کیا ڈاڈار نہیں لگتا کیا بھی بخصان کے اندر بیٹھے ہیں دوسرا دوسرا دوسری بات ہے اب کپ ڈریں گے کتنا ڈریں گے تین نسلیں میری ڈرتی نہیں ان کے ساتھ ضرم ہو ہے میں تو صرف اپنے نسلوں کی بات کرنا ہوں اپنی فیملی کی کمیونٹی کی بات اٹھاؤں تو بندہ بلکل چور چور ہو جاتا ہے ٹوٹر پہ تو ویڈیوز بھی ہم سے نہیں دیکھی جاتے ہیں میں تو صرف اپنے کاندان کی بات کرنا ہوں جبکہ ہمارے ساتھ اتنا کچھ ہوا بھی نہیں ہے میں بڑا امانداری سے بتاؤں کہ میرے ساتھ کو اتنا بڑا ظلمات نہیں ہوا ہے ہمارے کاندان کے ساتھ پر جتنا بھی ہوا ہے نا وہ بھی توڑ دیتا ہے اندر سے آپ کے لیے اتنا بھی بہت ہے کوئی کسی کے نارمل بندے کی ہے آپ دیکھیں نا وہ ملٹیپلائے ارفیکٹ ہوتا ہے آپ اپنی فیملی کا سوچتے سوچتے پتہ نہیں کہاں دماغ میں پھر پوری کمیونٹی کی بات آ جاتی ہے پھر جب آپ کو دنیا کا پتہ ہوتا ہے نا آپ کو آٹومیٹکلی دماغ پر اس کو کو ریلیٹ کر لیتا ہے انڈیا کے ساتھ وہ کو ریلیٹ کر لیگا امریکا کے ساتھ تو وہ فوچتے فوچتے جب دماغ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کھالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے وہ جب کھالی دماغ چلتا ہے وہ پھر برا لگنے لگتا ہے کافی چیزیں ایسی بچپن میں ہوئی جب ہمیں اکل ہی نہیں تھی کہ بچپن میں اے یہ ہو گیا یہ ہو گیا اکل تھوڑی نہ ہمیں کیا پتا آج وہ جب چیزیں یاد کرتے ہیں جب آج ہمیں اکل ہے وہ تکلیف ہمیں آج ہو رہی ہے جو کسیں ہماری بچپن میں ہیں اس کی تکلیف ہمیں آج ہو رہی ہے اور آخری چیز میں یہ ہی بولوں گا کال بھی کیا بگاڑے اس کا جو بھک تو ما کال کا چلو یہ بھی اچھی بات ہے اگلا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ دوسرا ایجیپٹ کی بات کریں تو کافی تھوڑا ڈیفرنٹ تھا ہی اس طفح اگر بات کریں تو پریشر تھا جب کشمیر میں جی ٹونٹی کی میٹنگ تھی وہاں پہ جو ایجیپٹ نہیں پہنچ سکا تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریزن تھی درمیان میں اللہ کیا آنا چاہیے تھا آپ بھی تو اتنا کھل مکھلا سب کچھ ہو رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ کشمیر کی بات کریں کشمیر کی جی ٹونٹی جی ٹونٹی وہاں پہ میٹنگ تھی وہاں پہ انوائٹنگ سے سپیشل گیسٹ کے طور پہ آئے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں ساری کنٹریز آئیں تھیں جتنی انوائٹیٹ تھیں ایک چائنہ کو چھوڑ کے آفیشلی نہ سعودی گیا تھا آفیشلی آفیشلی انڈونیشیا بھی نے بھی بنا کیا تھا آفیشلی ایجپ نے بھی بنا کیا تھا آن آفیشلی آپ سری نگر میں کسی بھی ریپورٹر کو جنرلس کو کال کریں بولیں یہ بندے آئے تھے ان ملکوں کے سب بیٹھے تھے ایک چائنہ تھا جس کے بندے نہیں تھے چائنہ نے کمپلیٹ بائیکارڈ کیا تھا اس نے آفیشلی ان آفیشلی دونوں طریقے سا بائیکارڈ کیا تھا ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ انٹینیشل پولٹکس ہے سری نگر میں چتنے سولہ جی کیونٹی کے ملک تھے چار اپنچ اور کچھ انوائٹیز تھے جب وہ آگئے تو ان چار ملک وہ آفیشلی آگئے یہ چار ملک بھی آن آفیشلی تھے وہ جو پرپس کا سری نگر کو انڈین کشمیر کو انٹرنیشنل لیویل پہ لے کے جانا اور اس کو پرموٹ کرنا مہت چیز ہو گیا اور پولٹکس ہے ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی میرے نظر میں یہ کوئی اتنی بڑی بات تھی بھی نہیں میرے نظر میں اب دیکھیں جو موڈی جی ایجپٹ کا ہے اس ایجپٹ کے دورے سے انڈیا کو کیا کیا ملے گا پہلی بات افریکن یونین کا دوسرا سب سے سٹرانگ میمبر ایجپٹ ہے ساؤت افریقہ ایجپٹ افریقہ یونین کے ساتھ ایجپٹ ایجپٹ کی ایک بہت بڑا رول ہو کا زائیسی بات ہے دوسرا سب سے سٹرانگ میمبر ہے افریقہ میں سب سے سٹرانگیس نیوی ایجپٹ کی ہے پھر میڈل اسٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلق آتا ہے ایجپٹ کے ایجپٹ پہلا مسلمان ملک ہے جس نے اسرائیل کو ریکنیز کیاتا تھا ایجپٹ کے اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے تعلق آتا ہے اور اگر افریقہ ایونین کے ساتھ ہوتا ہے افریقہ ایونین میں 54 کنٹری ہے اور انڈیا آج کل جس کے ساتھ بھی ایفٹی کرتا ہے وہ انڈین روپی بیچ میں ڈالتا ہے اگر انڈین روپی بیچ میں آتا ہے تو 54 کنٹری ساتھ ہوگی ایک ساتھ 54 ابھی کس ہے currently ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں انڈیا نے چائنہ سے فرٹلائزر بین کر دی ہیں ایجپٹ سے فرٹلائزر آنگے رشیا اور یوکرین کی جنگ کے جاسے ایجپٹ کے پاس گندم نہیں آرہا جو رشیا سے آتا تھا تو وہ گندم انڈیا سے ایجپٹ کے پاس جائے گا اس کے علاوہ آپ دیکھیں انڈین کمپنیز نے کتنی میرے خاصے ڈیڑھ لاک نوکریاں پیدا کی ہیں ایجپٹ کے اندر انڈین کمپنیز نے اور کچھ ساڑھے تین چار بلین ڈالر انویس بھی کیا ہے اس انویس بلانا ہے اب سب پہ پوائنٹ پہ آتے جو سب سے امپورٹنٹ کیا ہے ایجپٹ نے ایک سپیشل اکنومک زون انڈیا کو آفر کیا جو انڈیا لے لے گا دیکھیں جب آپ ایک پورٹ پہ سپیشل اکنومک زون دیتے ہیں اگر پورا پورٹ انڈیا کو نہیں ملے گا کم سے کم ایک ٹرمینل تو ملے گا انڈیا کو لازم ملے گا اب فلس کینال پہ ہے وہ سو کینال جہاں سے پوری دنیا کی ٹریڈ جاتی ہے 60% ادھر انڈیا کا ایک ٹرمینل ہوگا ادھر انڈیا کے پاس ہائی فا پوٹ ہے اسرائیل میں ایک انڈیشنل مرین لاؤ جو ہوتا ہے انڈیشنل مرین لاؤ کے حساب سے اگر انڈیا کی کمپنی یا انڈیا کی گورنمنٹ کے دنیا پر جتنے بھی پورٹ اور ٹرمینل ہیں ادھر کبھی بھی انڈیان میوی جا کے ڈاک ہو سکتی ہے لگی سکتی ہے ریپیئر کروا سکتی ریپیولنگ کر سکتی ہے آج مو ٹھا کسی ملک میں جا آرمی کی شپ کو نہیں کریں گے نا آرمی کی شپ الگ ہوتی نیوی کی لیکن اگر آپ آن کرتے ہیں یا انڈیان کمپنی آن کرتی ہے تو آپ جا سکتے ہیں آرمی جنگ جنگ نہیں کر سکتے یہ نہیں سکتا ہے اور اس بات سے لوگوں کو کلیر ہو جانا چاہیے کہ کیوں دنیا نے آدانی کے اوپر اٹیک کیا کیوں آدانی کے پیچھے پڑھے ٹھیک ہے میں لوگوں کو بولنا جاؤں گا کہ ایک بار گوگل میپ کھولو اپنے لیمٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہر جگہ ہے ایسے لگاؤ کہ 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 آدانی کے پورٹ ہے کہ کہ انڈیان گورنمنٹ کے پورٹ ہیں کہ انڈیان نیوی کے بیسس ہیں پوری دنیا میں اور ان سب کو جوڑو جوڑو جب جوڑ لوگ اندر جو کنٹری ہے گی نا وہ کنٹری دیکھیں چکر بیو بنا رہے چکر بہت 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 بڑا لف اس کے لئے استعمال کرتی گیا نیک لیف آف ڈیمن بول لیتے نیک لیف آف چکر بیو میں آپ کو پھر لگا گیا ایک جو ہے نا وہ بہت وہ پہ ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ایک چینہ کا ڈومین ہے افریکن گل گل تو کیا چینہ افریقہ تریڈ بڑھا رہے ہیں افریقہ میں پروجیکس کر رہے ہیں ابھی جب جائشن کر گئے پروجیکس کے لیے مزامی گئے گئے تھے اور یہ پانی کے پروجیکس یگانڈا میں جل جیون پروجیکٹ کہیں پہ پردان منتری آواز یوچنا کے لیے بھی جا رہے ہیں اور انڈیا نے دنیا بھر کے جو بھر کے لیے 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 کوئی بیلجیم کی کولونی ہے کوئی بریٹش کی کولونی ہے ٹھیک ہے وہ بھی آزادی ہوں ہیں ہم لوگوں کی طرح اور دنیا بھر کے جو نیچرل سورس آفریقہ میں پائے جاتے ہیں پر آفریقہ کے حالات دیکھیں آپ کیسے ہم تو انڈیا اس کو اوپر لانا چاہتا ہے نہیں وہ کافی آتا کام یہ آپ ہوں گے لیکن یہ کہ جب سے سری لنکا والا سین بنایا ہے نا اس وقت سے لے کر کافی ملک چینہ سے متعلق کافی ایک مہتات ہو ملک مہتات ہو کے چاہتا کیا واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے کیونکہ کوئی دوست بات کہا رہا تھا اس کے اوپر یہ چیز ہو سکتی ہے میں کہتا ہوں چائنا جو اپنی حرکتیں کرتا ہے شاید وہ حرکتیں بند کر دے گا اپنی حرکتیں فدار لے گا وہ بلے گا بھروسہ کوویڈ پہ گیا ہم ریپورٹیں آگئی نا کوویڈ کہاں پر بنا ریپورٹیں پبلک ہو گئی ہیں ریپورٹیں کوئی بھی پڑھ لے میں شاید آپ کو پتا بھیجی نہیں بھیجی وہ امریکہ کی ریپورٹس آگئی ہیں تو سب سے بھروسہ آپ کہاں پاکستان انڈیا کا مسئلہ پاکستان پورا سدھر بھی جائے تو بھی دیکھیں انڈیا بھروسہ کرلیں گے بھروسہ بنانے پھر ٹائم لگے پاکستان ٹائم لگے بھروسہ بنانے مسئلے ہل ہو جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے پر وہ جو ٹرس ہے وہ 75 سال کا گیا ہے نا ایسی سیم چائنہ چائنہ انڈیا سے بہت پہلے سے انویسمنٹ کر رہا ہے اس نے کام انڈیا سے زیادہ کیا پر اس میں ٹرسٹ نہیں ہے اور اس نے افریقہ کے بھی تین چار ملکوں کو ڈیٹ کر کے ان کو بینکرپسی تک پہنچا دیا ماشاء اللہ ٹھیک ہے تو بس دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ افریقہ سے جائیں گے اور اس کو لگانے آلا ایر ٹیل ہوگا شاہ جیو ریلائنش بھی ایر ٹیل کے ساتھ ملکے پورا افریقہ میں ایکسپینڈ کرے یہ میری اسسسمنٹ ہے کیونکہ ایر افریقہ اپریٹر ہے افریقہ کے سولہ ملکوں میں ایر چلتا نہیں آپ افریقان کنٹریز بہت سارے ملک اچھے راستے پہ لکھ گئے ہیں بہت اچھے روڈ پہ لکھ گئے اُلٹا تو آپ گوگل پہ لکھیں گے ٹاپ 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 لیکن بات پھر وہ وہ آجاتی ہے کہ پہلے ہمیں ڈرسٹ گین کرنا پڑ تو جس طرح بلاول کا ایک وزر تھا اس سے کافی لوگوں کا تھوڑا سانہ چینج ہو رہا تھا لوگ کہیں اوپر ٹھیک ہے پولیٹیکل لیول کی اوپر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ ہے یہ کیوں سمیتے ہیں کہ ہونا چاہیے مجھے نہیں رکھا پاکستان کے حالات یا رشتے پاکستان سے صدر رنگ جو کہ ابھی کے حالات آج کا دیکھتے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آگے کیا ہوگا نہیں اگر آج کی میں بات کروں جو بھی پاکستان کے اوپر نافذ ہوئے میں ہمارا elite class politician ویروکرینٹس یہ وہ ہر کوئی مجھے نہیں لگ رہا آپ دیکھے گا چھے ساتھ انڈیا کی دشمن یہ کتنی ہے پوری دنیا میں دو چائنہ اور ایک پاکستان ٹھیک پاکستان آج میں یہ اون مزہ چکھائے گا ٹھیک ہے چائنہ کو اور وہ دوفتی ہندی چینی بھائی بھائی پہ نہ آئے چینی تو پھر میرا نام بدل دینا چھے ساتھ سال کی بات ہے اس کی میں آپ بتاتا بھی ہوں یہ آپ کے سامنے آپ مثال ہے امریکا کی امریکا رویہ کی ساتھ تک ہو رویہ گیا آپ کے سامنے اتنا پروٹوپول یا ساری چیزیں جو ہوئی ہیں اس کے پیچھے کیا تھی جس طرح بھی مہدی جی بولتے ہیں وہ دس سے پانچ کے اوپر آنا یا اس طرح کے چیزیں آپ برابری لیول کے اوپر آرہ ہوتے ہیں تو اگلے ملک کو بھی پتہ ہوتا کہ اس بندے میں دم ہے اس ملک میں دم ہے تو پھر وہ ملیٹری بات کرا ملیٹری چینہ کو فرم انڈیا ہی تک دے سکتا دھوک لام گلوان سے پہلے کوئی بولتا تھا پوری دنیا میں کوئی بولتا تھا ثابت کیا نا دکھایا نا اس کے بعد پھر دنیا سے یہ باتیں لکھلی اور دنیا نے بولا نہیں اب تو انڈیا ہی ملا کے 35 دنیا کی سب سے بڑی سٹینڈنگ آرمی ہے انڈیا کی ایئر فورس چائنہ سے بہتر ہے ٹھیک ہے رینکنگ اوپر ہے ڈبلیو ایم 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 کھڑے ٹھیک ہے نی میں آ جائیں جو میں نے کہا چائنہ چائنہ لئے بڑھ سٹریٹ آف ملاکہ کو بھی چوک کر سکتے ہیں چائنہ اگر انڈیا نوشن میں آتا ہے کیسے کرے گا یا تو ادھر جانا پڑے گا کیا نام ہے افریقہ میں ادھر جانا پڑے گا ریڈ سی کے پاس میں نام میرے دماغ سے جبوتی یا تو چائنہ جبوتی جانا پڑے گا چائنہ کا ایک بیس ہے جبوتی میں یا تو اس کو بلکل نیچے موزامبی تنزانیہ جانا پڑے گا تنزانیہ میں ان کے پاس ایک پورٹ ہے انڈیا اگر ساؤت چائنہ سی میں جاتا ہے انڈیا نیوی انڈیا کا بیعت نام کے ساتھ کونٹریک انڈیا کا انڈونیشیا کے ساتھ کونٹریک انڈیا کا سنگاپور کے ساتھ کونٹریک انڈیا امریک انڈیا کا امریک اگریمیٹ ہوئے کہ دنیا میں جتنے امریکن بیس ہیں اس کو انڈیا یوز کر سکتا ہے جتنے ساؤت چائنہ سی میں امریک کے بیس ہیں چائے فلپینز میں چائے کئی اور برون اگر وہ سارے انڈیا یوز کر سکتا ساؤت کوریا میں اس کے علاوہ ساؤت چائنہ فی میں ایک رشیہ کی چونچ بھی لگتی ہے اس چونچ پہ جو شہر یا جس پورٹ کا نام ہے اس بلادی سٹاک اب کیا کہ رشیہ کے سارے بیس سارے بیس سارے بیس بیس سٹاک سٹاک اور وہ چائنہ کے پاس چائنہ کے سارے دشمن ہیں کمبوڈیا چائنہ کا دشمن اس کے بعد آپ یہ نیچے آتے جائیں یہ جو جب 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 بہت بولتے ہیں میں آپ کو چیز بتا دوں رشیہ اور چائنہ کی دوستی ہے نا وہ اس میں 100% مفاد ہے انڈیا اور رشیہ کی دوستی میں کچھ دوستی ہے کچھ مفاد ہے مکس ایموشن ہے ہسٹری بھی ہے انڈیا اور رشیہ اور چائنہ کی ہسٹری اگر آپ جا کے پاکستانی زیادہ تر کہتے ہیں اور دنیا بھی کہتی ہے کہ بھائی جب اگر انڈیا چائنہ کی جنگ ہوئی تو رشیہ تو چائنہ کی سائیڈ لے گا میں کہتا ہوں نہیں رشیہ لے گا انڈیا والی پوزیشن جسے انڈیا کی بھی پوزیشن ہے نا یوکرین والی وار میں پوزیشن ہوگی رشیہ کو چائنہ ایک آنکھ نہیں بھا رشیہ کے آرٹک سرکل میں انڈیا انڈیون انڈیون رشیہ سٹاک مارکیٹ میں انڈیون 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 ٹھیک ہے رشیہ کے ہر سٹریٹیجک پروگرام میں اس میں بھی انڈیا کے ساتھ پارٹنرشپ کی چائنہ کے ساتھ نہیں پارٹنرشپ کی چائنہ کو ایس تری ہنڈر کی دیا اور انڈیا کو ایس سوچنے والی ہیں اور ایک ہفٹری بھی ہے کہ ایک وقت تا نائنٹی سال میں شاہر گل ہوں رشیہ نیوکلئر اٹیک کرنے والا تا چائنہ کے اوپر وہ تو امریکا نے آکر رشیہ کو رکھو بھائی ابھی کہا نیوکلئر اٹیک کر رہے ہو ان کی نیوکلئر اٹیک تک جنگ چلی گی تھی رشیہ اور چائنہ کی تو ہمیں جتنا لگتا ہے ان کی دوستیاں دوستیاں نہیں ہے وہ پیورلی مفاد کا رشتہ ہے انڈیا اور رشیہ کا ہے اس میں پیار معبت کلچر دھائی ہزار سال کی ہسٹری ہے رشیہ اور انڈیا کی اگر آپ پڑھنے بیٹھو تو یہ کوئی اکتر کی جنگ والی ہسٹری نہیں ہے دھائی ہزار سال کی حسٹری ہے جو ہمارے ایدھر میں اپنی بات کروں پاکستان کے حالے سے یہاں پہ ایسی چیز دکھاتے ہے کہ رشیہ اور چینہ 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 کے نیوز پیپرز میں کتنی بار چھپتے ہر چھ مہینے میں ایک بار چھاپتے ہی چھاپتے ہیں کہ آخر میں تو ہمیں رشیہ پہ بھی کبضہ کرنا پہلے ہمیں کس پہ کبضہ 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 پھر تائیوان پہ ہم نے حملہ کرنا تائیوان پہ حملہ کرنا انڈیا کبضہ کرنا انڈیا پہ اوپر کبضہ کرنا سب سے آخر میں ہم بلکل طاقت اور جائیں پھر ہم رشیہ پہ آٹیک کریں گے رشیہ پاگل ہے رشیہ کو یہ نہیں لکھتی نہیں اور یہ چینہ تو ہر چھ مہینے پہ چھاپتا رہتا آخری ہمارا نشانہ تو رشیہ ہے ہم تو رشیہ کو کبضہ کریں گے اگلا سوال پی اوکے کے اوپر آج آج کل تھوڑا سا انسائیڈ نیوز کچھ چال رہی ہے کہ پی اوکے میں معاملہ جو انا وہ کافی خراب ہے مطلب آئے دن کوئی بندہ جو انا وہ ٹپکار ہیں اپنلی نئی چیز کے اوپر کوئی بات ہو رہی تو کیا آپ سمتے ہیں سچائی حقیقت پر اس سے دنیا کی حقیقت تو نہیں بدلے گی نا اس سے صرف آپ ایک عوام کی ایک اتنے سے مٹر جو لوگ ہیں اپنی عوام کی اسی کی حقیقت آپ بدل رہے ہو دنیا کی حقیقت تو نہیں بدل رہی جب تک دنیا کی حقیقت نہیں بدل رہی تک تو آپ کو نقصان ہی ہے آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا اس کا بنیاد ہوگی وہ دنیا کی حقیقت ہوگی تو دنیا کی حقیقت جو ہے اس کو چھپا لے تو کیا ہو جائے گا آنکھے بن جاندے سے نہ بھوت جاتا ہے نہ شیئر جاتا ہے پہلا کہتے تھے کہ ہمیں political چیز کا فیادہ ہوتا تھا کہ وہ LOC کے اوپر یہ ہو رہا ہے وہ انڈیا والے ظلم کار رہے ہیں دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے یہ اٹیک فگیرہ کا تو نہیں بتا اتنا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے ویڈیو دیکھیں کہ پروٹیس لکھلتے ہیں انہوں پروٹیس میں کوئی تین چار دفعہ انڈیا کے نارے بھی لگے ہیں اور ایک دفعہ گلید بلکستان میں بھی لکھ لیں دیکھیں کیا کریں گے لوگ لوگ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک پی چھوڑے دنیا کا بیسک آج کل کی نیڈ ہے ہیلت ہے آپ کچھ بھی نہیں دے پارے آپ ایک چیز بھی نہیں دے پارے پاکستان میں دیکھتی جو اٹھارہ میں دکھتا تھا یا ہوتی تھی تو وہ ایک چیز ہوتی نا وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ایک چیز بھی نہیں دے رہے ہو دھوگری کوئی نہیں بول رہا ہم پاری نہیں صحیح بات کیونکہ آپ نے ایک سن دیکھا ہے کہ جو مطلب جمعوں میں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کوئی انٹرویو بغیرہ تو اس میں زیادہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کشمیری بولے اور کشمیری بولتے بھی ہیں وہ مطلب لیکن یہ کلچر اب بھی ہے لیکن ادھر ہم نے دیکھا ہمارے لیکن بلکل میں اس کو مانا نہیں کہا کہ کشمیری میں سب سے زیادہ کشمیری بولنی چاہیے جبکہ وہ سب سے زیادہ نہیں بولی جاتی وہ سب سے کم بولی جاری پنجابی سل رہی پشتو چل کم بولی سوال ضرور پوچھ گا دیوک بھائی سے کہ وہ انڈیا کا بار ہے اور کیونکہ وہ ملنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ میٹنگز یا جس طرح بھی وہ مطلب ایک طرح آپ کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ مجھو وہ پر ضرور آئیں اور اس کی خوش یہ ایک تھوڑی ڈیٹ آگے پیچھے ہو جائے وہ کوئی نہیں ہے کوئی تھوڑا سا آؤٹ لینڈ آپ کہہ لیں یا تھوڑا سا ان کو بتاع دی گا مطلب جنوری فروری مارچ کا گھر لیں تین منوں میں تو آپ کو بھی فیل ہو رہا ہے آپ خوش ہے جانے کے لیے نہیں میرا تو پلین پہلے سے مجھے جانا ہے میری اگر میری جو اپنی کپنی ایک کہتے ہیں جو خواہش ہے وہ تو یہ کہ بھائی مجھے چوبیس جنوری سے پہلے مل جائے ویزا تو میں چوبیس جنوری سے پہلے جاؤ پر اب دیکھیں ویزا کا بات ہے آپ کے لیے ویزا آتا ہے نا تو پھر حالات خرابی ہے بس یہ پریشانے والی چیزیں ہیں یہاں پہ بہت ساری خواہش ختم ہو جاتی ہے ہمارے آت میں کچھ نہیں ہے نا خواہش ہے ختم نہیں ہوتی لیکن ہمارے ضرور جاتی ہے پھر یہ کہ ہمارے جوڑو اور پھر جہاں دنیا انڈیا کی ویزا آن لائن میں اپلائے کرتی ہے ہمیں sponsor document اپنا اگر یہ کرو وہ مہینے لگتے ہیں ہمیں ویزا کا جواب ملنے میں چار مہینے بعد بھی confirmation نہیں کہ ہاں آئے کہ نہ آئے گا جبکہ دنیا کو ایک مہینے میں مل جاتی ہے کوئی دوسرے مل اور وہ اپلائے بھی آن لائن کرتا اسے ہماری طرح کوئی مطا کوریان نہیں کرنی document مگوانے باقی بڑا مدھا بات کر کے کیونکہ پانچ چھے پانچ چھے تو میں کہتا ہوں کہ تقریبا ایسے پندرہ بیس لڑکے ہیں جو بہت زیادہ آپ کے فین ہیں پرسنلی مجھے مجھے ہی کرتے ہیں کہ آپ ڈیلی لے کے ہیں میں نے دیلی کام نہیں ہے ہاں پندرہ دن بات مینے میں ایک دن میں کوشش ضرور کیا کروں گا کیونکہ تھوڑا ریاکشن چینل پھر الیادہ ہو نا انٹرویو سے رہے پھر چیزیں کافی ہو جاتی ہیں تو ریاکشن پھر تھوڑا سانا یہ سین کام ہی ہوتا باقی بہت مزید بات ہوتی رہ گیا دلکھو 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 دلکھو